اسلام علیکم میں آپ کو سنا رہی ہوں ریٹائر ڈی ایس پی ملک سفتر حیات کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے سزائے معصومیت وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر بیٹھک میں آ گئی میں نے پینوں سے متعلق افتگو کا آغاز کیا تو وہ موضوع سے ہٹ کر مجھے اپنے چھل فریب میں پھانسنے کی کوشش کرنے لگی اس کا انداز بلکل بازاری عورتوں جیسا تھا میں اس کے تیور دیکھ کر محتاط ہو گیا مجھے اپنی قانونی ذمہ داریاں پوری کرتے ہوئے بعض اوقات رنگین و سنگین حالات سے بھی گسرنا پڑتا تھا مگر اللہ کا مجھ پر بڑا کرم رہا تھا کہ اس نے مجھے ہمیشہ ثابت قدم رکھا تھا ورنہ انسان کی حیثیت ہی کیا ہے خطا کا پتلہ ہے اگر اس ذات پاک کا فضل شامل حال نہ ہو تو اس دنگا میں قدم قدم پر بہکنے کے مواقع موجود ہیں اللہ رکھی سے آدھے گھنٹے کی ملاقات کے بعد میں باعزت طور پر جو کو چھگلوانے میں کامیاب ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وقوعے کی شام پینو اللہ رکھی کے ساتھ پیر مستان شاہ کے پاس تعویز لینے گئی تھی میں نے ایسائی کو واپس تھانے بھیج دیا اور خود وڈے چودری حق نواز کی حویلی کا رخ کیا پیر مستان شاہ کا نام سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے ایک سرکاری مخبر کے مطابق پیر مستان شاہ ایک ڈبا پیر تھا یعنی جالی پیر تھا جس نے اپنے شعبدوں کی مدد سے سادہ لوگوں کو اللو بنا رکھا تھا اس کی عقیدت مندوں کی تعداد اچھی خاصی تھی اور وہ دور دراست تک مشہور تھا میں نے اس کی کرامات کے بھی کئی قصے سن رکھے تھے میرے پاس پیر مستان شاہ کے خلاف کوئی ایسا ثبوت نہیں تھا جس کی بنا پر میں اس پر ہاتھ ڈال سکتا اڑتی اڑتی باتیں تو بہت سن رکھی تھی میں نے مگر اتنے باثر شخص پر میں کچھا ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا کئی مشہور و معروف اور طاقتور افراد بھی پیر مستان شاہ کے ارادت مندوں میں شامل تھے پیر مستان شاہ کا ڈیرہ بڑی نہر کے اس پار درختوں کے ایک بہت بڑے جھنڈ میں تھا اور ہر جمعیرات کو وہاں دھمال بھی ہوتی تھی اگر اللہ رکھی نے کسی غلط بیانی سے کام نہیں لیا تھا تو پھر مجھے پیر مستان شاہ کو کسی بھی طرح نظر انداز نہیں کرنا چاہیے تھا پینو بقول اللہ رکھی مستان شاہ کے پاس کوئی تعویز لینے گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی واپس بھی آ گئی تھی اگر پینو واقعی مستان شاہ کے ڈیرے سے واپس آ گئی تھی تو پھر کہاں غائب ہو گئی تھی مجھے یقین تھا کہ اللہ رکھی نے مجھ سے بہت کچھ چھپانے کی کوشش کی تھی میں نے وقتی دور پر اسے چھوڑ دیا تھا مگر میرا ارادہ تھا کہ پوچھ کچھ کے لیے اسے تھانے ضرور بلاؤں گا میں نے اے احسائی امیر بکش کو تھانے بھیجتے ہوئے اس پات کی ہدایت کر دی تھی کہ وہ سادہ لباس میں ایک کانسٹیبل کو اللہ رکھی کی نگرانی پر معمور کر دے اور اگر وہ علاقے سے باہر جانے کی کوشش کرے تو اس کا پیچھا کیا جائے اور ضرورت پڑے تو گرفتار کر کے تھانے لے آئے میں چودری حق نواز کی حویلی پہنچا تو اثر کی آزان ہو رہی تھی سردیوں میں دن گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا پھر ان دنوں تو بارش نے بھی بڑی آفت مچا رکھی تھی چودری حق نواز نے بڑے اچھے انداز میں میرا استقبال کیا اور بیٹھک میں بٹھایا پھر ایک گھریلو ملازمہ کو کچھ کھانے پینے کا سامان لانے کا کہہ کر مجھ سے مخاطب ہوا آج کیسے تکلیف کر لی ملک صاحب خیریت تو ہے پھر اس نے ایک بھرپور کہکہ لگاتے ہوئے کہا بھئی آپ پولیس والوں کو دیکھ کر تو چونکنا ہی پڑتا ہے میں نے بھی جواباً خوشدلی سے کہا لوگوں نے خامخہ پولیس والوں کا ایک ڈراؤنا تصور قائم کر لیا ہے حالانکہ ہم دیکھ پال کری کام کے بندے پر ہاتھ ڈالتے ہیں بھئی بہت خوب چودری نے ایک اور بلند آہنگ کہکہ لگایا وہ اپنے بیٹے چودری رب نواز سے خاصا مختلف تھا اس کے رویے میں سمجھ داری اور بردباری جھلکتی تھی اس کی آنکھوں سے بھی زہانت ٹپکتی تھی وہ رب نواز کے برعکس خاصا متحمل مزاج بھی تھا اتنی دیر میں وہی ملازمہ ایک ٹرے اٹھائے بیٹھک میں داخل ہوئی اور ٹرے کو میز پر رکھ کر واپس چلی گئی میں نے دیکھا ٹرے میں مختلف پلیٹوں میں کھانے پینے کا سامان موجود تھا ایک پلیٹ میں مجھے گرمہ گرم جلیبیاں بھی نظر آئیں ایک طرف دودھ سے بھرا ہوا شیشے کا جگ رکھا تھا چودری نے ایک گلاس میں دودھ انڈیل کر میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا ملک صاحب یہ کستوری والا سپیشل دودھ ہے گرمہ گرم جلیبی کے ساتھ دو آدشہ ہو جاتا ہے اس ٹھنڈے ٹھار موسم میں بھی پسینے نکال دے گا میں نے شکریہ دا کرتے ہوئے گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا پھر ادھر ادھر نگاہیں دوڑاتے ہوئے پوچھا چھوٹے چودری صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے وہ اپنے نان کے گیا ہوا ہے اپنے بیوی بچوں کو بھی ساتھ لے گیا ہے کل شام تک واپس آئے گا کیا وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی گئے ہیں دوپہر کو تو وہ تھانے میں گرج برس رہا تھا چودری حق نواز نے جواب دیا ایک گھنٹہ ہوا ہے اسے گائے ہوئے خیریت تو ہے ملک صاحب خیریت ہے بھی اور نہیں بھی چودری صاحب آپ کو تو معلوم ہی ہوگا رحمت ماچی کی لڑکی پینو جمعرات کی شام سے لا پتائے میں اسی سلسلے میں تفتیش کر رہا ہوں وہ تو ٹھیک ہے پر رب نواز کا پینو سے کیا تعلق میں نے رب نواز کا پینو سے تعلق چودری کے گوش گزار کیا تو اس نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا ملک جی آپ بھی عام لوگوں کی طرح سوچنے لگے ہیں میں کسی چیز سے بے خبر نہیں ہوں سب باتیں سنتا رہتا ہوں اس کہانی میں کوئی حقیقت نہیں ہے رب نواز شادی شدہ ہے ماشاءاللہ اس کی بیوی لاکھوں میں ایک ہے دو خوبصورت بچے ہیں ملک صاحب آپ خود سے آنے ہیں بھلا چودریوں اور ماشیوں کا کیا جوڑ میں نے رحمت علی کو بلا کر سمجھایا بھی تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو حساب کتاب میں رکھے وہ مثل تو سنی ہوگی آپ نے ذات دی کوڑ کرلی تیشہ تیرہ نال جپھے میں سوچ میں پڑ گیا چودری حق نواز یا تو اپنے بیٹے کے کارناموں سے واقف نہیں تھا یا پھر دانستہ وہ اس کے کرتوتوں کی پردہ پوشی کر رہا تھا بہرحال میں نے اس سلسلے میں زیادہ کریدنا مناسب نہ سمجھا اور اپنے مطلب کی بات چودری کو باور کرائی رب نواز ماشیوں کی بڑی حمایت کر رہا تھا چودری صاحب آج تھانے میں بھی بڑی اکڑفوں دکھا رہا تھا مجھے سب معلوم ہو چکا ہے اور میں نے اسے خاصا سمجھایا بھی ہے اب آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا ایک لمحے کو رک کر اس نے جلیبی کا پورا کنگن موں میں ٹھوسا پھر کستورے والے دودھ کا بڑا سا گھونٹ برتے ہوئے سلسلہ کلام کو آگے بڑھایا ملک صاحب کیا بتاؤں اگلا موہیں جوانی بڑی موزور ہوتی ہے پھر رب نواز ہے بھی بڑا اتھرا میں زیادہ زبدستی بھی نہیں کرتا آپ بلکل بے فکر ہیں اب وہ تھانے نہیں آئے گا اور نہ ہی آپ کے معاملات میں مداخلت کرے گا بہت بہت شکریہ چودری صاحب میں نے اٹھتے ہوئے کہا پھر وہاں سے واپس چلا آیا یہ بات میرے حلق سے نہیں اتری تھی کہ رب نواز پینوں میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا تھا خیر یہ ایک باپ کے جذبات تھے اکثر والدین اپنی اولاد کی غیر نسابی سرگرمیوں سے آگاہ نہیں ہوتے اس کے باوجود بھی وہ نے سمجھنے کے دعوے کرتے رہتے ہیں میں تھانے پہنچا تو میں نے برامدے میں حوالدار فرمان علی کے ساتھ سرکاری مخبر چراخ دین کو باتیں کرتے ہوئے دیکھا کیا ہو رہا ہے چراخ دین بڑے موقع سے آئے ہو میں آج تمہیں بہت یاد کر رہا تھا خیر تو ہے ملک صاحب ہاں خیر ہی ہے تم میرے کمرے میں آ جاؤ حوالدار نے پوچھا ملک صاحب کھانا شانا حوالدار نے پوچھا ملک صاحب کھانا شانا نہیں طلب نہیں ہے آج دپہر کا کھانا تو گول ہی ہو گیا تھا مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے میں چودری کی حویلی سے دودھ جلیبی سے خوب سیر ہو کر آیا تھا چراخ دین کمرے میں آ کر بیٹھ کیا تو میں نے اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد کہا ہمیں آج ہی پیر مستان شاہ کے ڈیرے پر جانا ہے مجھے امید ہے کہ وہاں سے پینوں کا کوئی سراخ مل جائے گا اور ہاں اندر صرف ہم دونوں جائیں گے اور وہ بھی سادہ لباس باقی نفری ڈیرے کو چاروں طرف سے گھیر لے گی کیا خیال ہے خیال تو آپ کا زبردست ہے مگر میری ایک تجویز ہے ہاں بولو ہم وہاں سائل کی حیثیت سے جائیں گے تاکہ پیر مستان شاہ کو ہم پر کسی قسم کا شک نہ ہو اگر لڑکی وہاں سے برامت ہو گئی تو آج ڈبا پیر کا راست بھی فاش ہو جائے گا پولیس کی جو جوان ڈیرے کی نگرانی کریں گے وہ بھی سادہ لباس میں ہوں گے اور باوقت ضرورت ہم انہیں پہلے سے تے کردہ مقصوص اشارے سے اپنے پاس بھی بلا سکیں گے میں نے چراغ دین کی تجویز سے اتفاق کر لیا اس کے بعد میں نے آٹھ پولیس والوں کی چار ٹولیاں ترتیب دیں ہر ٹولی دو پولیس جوانوں پر مشتمل تھی تے یہ پایا کہ ڈیرے کی چاروں سمتوں پر ایک ایک ٹولی پہرہ دے گی میں نے تھوڑے تھوڑے وقفے سے ایک ایک ٹولی کو روانہ کرنا شروع کر دیا تاکہ وہ نگرانی کے لیے محفوظ مقام تلاش کر لیں ہمارا ارادہ سب سے آخر میں جانے کا تھا میں نے اپنا سروس ریوالور بھی نیفے میں اڑس لیا تھا اور پولیس کی جوانوں کو یہ بات بتا دی تھی کہ اگر وہ ڈیرے میں فائر کی آواز سنیں تو سمجھ جائیں کہ ہمیں ان کی مدد کی ضرورت ہے میں اور چراغ دین جب تھانے سے روانہ ہوئے تو رات نے اپنے پر پھیلانا شروع کر دیئے تھے آخری ٹولی کو روانہ ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا تھا مجھے امید تھی کہ سب نے اپنی اپنی پوزیشن سنبھال لی ہوگی پیر مستان شاہ کے چمچہ خاص نے ہمارا استقبال کیا اور ہمیں لے جا کر ایک کمرے میں بٹھا دیا استقبال کرنے والے شخص کا نام مجھے بعد میں کھنڈی معلوم ہوا وہ ایک آنکھ سے محروم تھا اندر لانے سے پہلے اس نے اپنی اکلوتی آنکھ سے گھور کر اچھی طرح میرا جائزہ لیا تھا پھر مطمئن ہونے کے بعد ہی وہ ہمیں پیر صاحب کے حضور لے گیا تھا ہم کمرے میں پہنچ کر خاموشی سے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے وہاں کچھ اور لوگ بھی موجود تھے پیر صاحب کمرے کے شمالی کونے میں ایک گدی پر براجمان تھے ان کے سامنے لکڑی کا بنا ہوا چار پائیوں والا ایک سٹینڈ رکھا تھا لکڑی کے اس ٹینڈ پر ٹین سے بنی ہوئی ایک سیاہ رنگ کی صندوقچی رکھی تھی صندوقچی کا سائنس تقریباً ڈیڑھ زرب دو فٹ تھا کمرے میں چاروں طرف اگر بٹیوں کا دھوان پھیلاوا تھا پیر صاحب نے ایک نو عمر لڑکے کو پیٹ کے بل فرش پر لٹا رکھا تھا وہ فرش پر بچھی ہوئی چٹائی پر اندہ لیٹا دھیرے دھیرے قرارہ تھا پیر صاحب نے اپنے دائیں ہاتھ میں ایک چھڑی تھام رکھی تھی اور آہستہ آہستہ اسے اس نو عمر لڑکے کی پیٹ پر پھیر رہے تھے وہ زیرے لب کچھ بدبدا بھی رہے تھے الفاظ غیر واضح تھے اس لیے میرے پلے کچھ نہ پڑا بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ لڑکا گردے کے درد میں مبتلا تھا اور پیر صاحب اس کا علاج فرما رہے تھے لڑکے کے لوہیکین اسے لے کر رخصت ہو گئے تو وہاں ہمارے علاوہ تین افراد باقی رہے گئے ان میں ایک سعیفل عمر عورت تھی اس کے ساتھ ایک بار شخص تھا اس کی عمر لگ بھگ 35 سال ہوگی تیسری ایک جوان لڑکی تھی جو ٹاسے کی چادر کا بڑا سا گھونگٹ کارے بیٹھی تھی وہ تینوں ایک ساتھ پیر صاحب کی حدمت میں حاضر ہوئے پیر مستان شاہ نے مستانی نگاہوں سے ہمیں دیکھا پھر اس بڑی عورت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا انڈا لائیو وہ باعدب ملائزہ ہوئی جی بابا جی گھر کی مرخی کا ہے نا ہاں جی میری چینی چتکبری مرخی نے دیا ہے آج تڑکے میں نے صبح ہی سنبھال کر رکھ دیا تھا پیر صاحب نے گھونگٹ والی لڑکی کو گھورتے ہوئے ایک طویل سانس کے جی میں نے پیر صاحب کی آنکھوں میں حوث کے سائے لہراتے ہوئے بڑے واسع طور پر دیکھ لئے تھے اس طوران میں بارش شخص نے کوئی بات نہیں کی تھی بات میں مجھے پتا چلا کہ وہ اس عورت کا بیٹا اور لڑکی کا بڑا بھائی تھا اور وہ گھونگٹ بردار لڑکی کے علاج کی خاطر وہاں آئے تھے پیر صاحب نے ہاتھ مڑھا کر اس عورت سے کہا لا وہ انڈا مجھے دے دے عورت نے جھٹ سے انڈا پیر صاحب کے حوالے کر دیا پیر صاحب نے عورت سے انڈا لے کر لکڑی کی چوکی پر رکھ دیا پھر چوکی پر ہی رکھے ہوئے کلم دان میں سے کلم نکال کر روشنائی کی مدد سے انڈے پر آڑی ترچھی لکیریں کھیشنے لگے انڈے کی ایک طرف انہوں نے اللو کی شبیہ بنا دی آگے آجا پیر صاحب نے لڑکی کی جانب جلالی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا لڑکی کھسک کر ان کے قریب پہنچ گئی پیر صاحب نے انڈا لڑکی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اسے اپنی گود میں رکھ لے لڑکی نے حکم کی تعمیل کی پیر صاحب نے ٹین کی صندوقچی میں سے ایک آہینی راڈ برامت کی اس راڈ کے ایک سرے کو لڑکی کے سر سے مس کرتے ہوئے انہوں نے آنکھیں بند کر لیں کچھ دیر وہ خاموش بیٹھے رہے پھر گونچ دار آواز میں بولنے لگے کردن شردن بودم سی کامل کوش آرم بشویدن ہک ہو ہک ہو انہوں نے اور بھی بہت کچھ فرمایا جو مجھے یاد نہیں رہا ہاں سب پڑھا لکھا بابا چراخدین اللو بنا رہے ہیں بہچاروں کو فارسی اور سنسکرت کیا میزش سے تیار کردہ دم درود کے بعد پیر صاحب نے آنکھیں کھول دیں اور اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے مریضہ لڑکی کو گھورنے لگے اس طرف چلی جا انہوں نے ایک طرف اشارہ کیا اور انڈے کو وہاں رکھے پیالے میں توڑ دے اور پیالہ لاکر پیر صاحب کی طرف بڑھا دیا پیر صاحب نے فرمایا اپنی ماں کو دکھا بڑے بھائی کو دکھا مجھے کیا دکھاتی ہے ہم نے سب کچھ دیکھ رکھا ہے لڑکی کی ماں اور بھائی ٹوٹے ہوئے انڈے کو دیکھ کر حیرت صدا رہ گئے پیالے میں نہ تو کہیں سفیدی نظر آ رہی تھی اور نہ ہی زردی بلکہ چھلکوں کے بیچ میں سرمائی مٹی کا ایک ڈھیلا سا رکھا دکھائی دے رہا تھا پیر صاحب نے ارشاد فرمایا اس ڈھیلے کو توڑ کر دیکھو پیر صاحب کے حکم کے مطابق ڈھیلا توڑا گیا تو اس میں سے بالوں کے گچھے اور چند سوئیاں برامد ہوئیں بہت ہی زبردست قسم کا جادو کیا گیا تھا خیر میں نے سب ٹھیک کر دیا ہے اب یہ لڑکی بھلی چنگی ہو جائے گی اب تم لوگ جاؤ یہاں سے اور ہاں آنے والی جمرات کو لڑکی کو دھمال میں ضرور لانا وہ شکر گزار نظروں سے پیر صاحب کو دیکھتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے بڑیا نے جاتے جاتے پیر صاحب کی قدم بوسی بھی کی تھی پیر با کرامت نے وقتی طور پر مجھے بھی متاثر کر دیا تھا لیکن بعد میں جب مستان شاہ کی پیری کا پردہ چاک ہوا اور حقیقت کھل کر سامنے آئی تو مجھے یہ ایک شوب دے سے زیادہ کچھ بھی نہ لگا حقیقت کا احوال مناسب موقع پر بیان کیا جائے گا ہم اپنی باری آنے پر پیر مستان شاہ کے سامنے جا کر بیٹھ گئے کمرے کے بیرونی دروازے کی جانب ہماری پشت تھی پیر صاحب تھوڑی دیر تک بہور ہمارا جائزہ لیتے رہے پھر آنکھیں بند کر کے خاموشی اختیار کر لی شاید وہ مراقبے میں چلے گئے تھے تقریبا دو منٹ بعد انہوں نے آنکھیں کھول دی اور رہا کھوکا نعرہ مارتے ہوئے میری آنکھوں میں جھانکنے لگے بول بچہ کیا مانگتا ہے میں نے بھی جوابن ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے صفاق لہجے میں کہا بچہ پینوں مانگتا ہے میرے جواب سے پیر صاحب کو ایک جھٹکہ سا لگا اور انہوں نے حیرت اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات سے آنکھیں سکوڑ کر میری جانب دیکھا اور پھر دوسری لمحے اپنے چہرے کی بدلتی ہوئی کیفیت پر کابو پا لیا اور خاموش نصروں سے مجھے گھورنے لگے کوئی ناممکن چیز مانگ لیے بچہ نے پیر صاحب چراخ دین نے چھپتے ہوئے لہجے میں سوال کیا پیر مستان شاہ کو جیسے ہوش آ گیا مجھے یقین ہو گیا کہ وہ پینوں کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ جانتا ہے اس نے چراخ دین کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک دیوان کی آمیز کہکہ لگایا پھر بدستور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا پینوں پینوں مینوں تینوں ہاں وہ تینوں اڑ گئیں تینوں سمتوں میں اب تم چوتھی سمت میں چلے جاؤ نہیں ملیں گی کبھی نہیں ملیں گی پیر مستان نے پھر آنکھیں بند کر لی مجھے اس کی اس بےہودہ حرکت پر سخت حصہ آیا میرا نام ملک صفتر حیات ہے میں پینوں کو تلاش کر رہا ہوں وہ جمرات کی شام کے وقت اللہ رکھی کے ساتھ تمہارے پاس آئی تھی کوئی تعویز لینے بس اسی وقت سے غائب ہے اللہ رکھی میں نے دیکھا اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے مجھے اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوف کے ملے جلے سائے لہراتے نظر آئے وہ پھٹی ہوئی آواز میں بولے اللہ رکھی تم یہاں اس وقت کیوں آئی ہو ہم دونوں نے غیر ارادی طور پر ایک ساتھ اس پیر فرتود کی نظروں کا تاقب کیا اور مڑ کر دیکھا دروازے میں اللہ رکھی کھڑی تھی میں نے پہلی نظر میں اسے پہچان لیا مگر وہ ابھی تک مجھے پہچان نہیں پائی تھی پھر اسی وقت باہر سے دو آدمیوں کے آپس میں جھگڑنے کی آواز آئی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ دستو گریبان ہو پھر مجھے دروازے میں یک چشم کھنڈی کی جھلک نظر آئی وہ کسی نوجوان سے علاج رہا تھا میں نے اس نوجوان کو پہچان لیا وہ میرے ہی تھانے کا ایک چاکو چوبن کونسٹیبل تھا میں سمجھ گیا کہ ایسا ایمیر بکش نے اسے اللہ رکھی کی نگرانی پر معمول کر رکھا تھا اور وہ اس آفت کی پرکالہ کا تاقب کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا تھا اس کونسٹیبل کا نام تو فیل تھا اللہ رکھی اس دوران میں حقہ بکہ کھڑی صورتحال پر غور کر رہی تھی مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا میں بجلی کسی صورت کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہو گیا پھر ایک زوردار لات پیر صاحب کے رخ مبارک پر رسید کر دی اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے ریولور سے ایک فائر بھی کر دیا اسی دوران میں چراخ دین نے آگے بڑھ کر تفیل کی مدد کی تو وہ تنو مند یک چشم مسٹنڈے کھنڈی پر کابو پانے میں کامیاب ہو گئے میری لات کھانے کے بعد مستان شاہ کی ساری مستی ہرن ہو گئی تھی اور وہ الٹ کر پیچھی کی طرف گرا اس کا سرزوردار آواز کے ساتھ دیوار سے ٹکرایا اور اسے بند کمرے میں ستارے نظر آنے لگے اس افرہ تفری میں اس کا تیہ بند بھی کھل گیا تھا اور وہ نیم تاریکی میں اپنی بچی خوچی عزت کو سمیٹنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا چلا رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد دیرے کے چاروں طرف پھیلے ہوئے آٹھوں سادہ لباس پولیس والے بھی وہاں پہنچ گئے انہوں نے فائر کی آواز سن لی اتنی بھاری نفری کو اپنے آستانے پر ریڈ کرتے ہوئے دیکھ کر ڈبا پیر مستان شاہ کے چودہ طبق روشن ہو گئے پیر مستان شاہ اس کے چیلے کھنڈی اور الارکھی کو فوری طور پر حراست میں لے لیا گیا پھر میں نے چراختین کے ساتھ مل کر پورے آستانے کی خانہ تلاشی لی وہاں کل تین کمرے تھے ایک بڑا حال نما کمرہ مستان شاہ کے دربار کے طور پر استعمال ہوتا تھا جہاں ہم نے قبلہ پیر صاحب کی درگت بنائی تھی اس بڑے کمرے کے پہلو میں ایک چھوٹا کمرہ تھا وہ پیر صاحب کا بیڈ روم تھا دیسرا کمرہ آہاتی کی بیرونی سمت میں تھا جہاں یک چشم کھنڈی کا قیام تھا ہم نے پورے آستانے کی ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھ لیا مگر پروین اور فینوں کا کوئی نام و نشان نہ مل سکا آخر کار ہم زیر حراست افراد کو لے کر تھانے آگئے واپسی سے پیشتر میں نے سپائیوں کو آستانے کی نگرانی کے لیے وہیں چھوڑ دیا تھا جب ہم تھانے پہنچے تو رات کے آٹھ بج رہے تھے ابھی کچھ زیادہ وقت نہیں ہوا تھا مگر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آدھی رات پیت چکی ہو سردی اپنے شباب پر تھی اور پورے علاقے میں ہو کا عالم تاری تھا میں نے گرفتار شدگان کو حوالات میں ڈال دیا اے سائی نزاکت شاہ لاہور سے واپس آ گیا تھا میرے پوچھنے پر اس نے ساجد کے بیان کی تصدیق کر دی اب ساجد کو حوالات میں بند رکھنے کی ضرورت نہیں رہی تھی اس کی بے گناہی ثابت ہو چکی تھی پینوں کے احواں سے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس لیے میں نے اسے جانے کی اجازت دے دی وہ میرا شکریہ ادا کر کے جانے لگا تو میں نے مسکراتے ہوئے کہا بچو اب بھول کر بھی اس سینما کا رخ نہ کرنا وہ جھیم گیا پھر تیس تیس قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے چلا گیا آج مطلع صاف تھا چاروں طرف ہوشکوار دھوپ پھیلی ہوئی تھی میں جب تھانے پہنچا تو دن کے گیارہ بچ رہے تھے گزشتہ رات میں دوہٹے کٹے کانسٹیبلوں کے ڈیوٹی لگا آیا تھا کہ وہ حوالاتیوں پر کچھ محنت کریں صبح ہونے سے پہلے ان کی محنت رنگ لے آئی وہ ایسی جلاد تھے پتھر بھی ان کے سامنے بولنے لگتے تھے مرخن خزائیں کھانے والا چربیلا پیر کہاں تک مضامت کر سکتا تھا اسے اپنے کالے کرتوتوں کا اعتراف کرتے ہی بنیں اس کے اعتراف کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں پیر مستان شاہ ایک طویل عرصے سے سادہ لوگوں کو بے وکوف بنا رہا تھا لوگ اس کے شعبدوں کو اس کی روحانی قوتوں سے تعبیر کرتے اور اس کے مرید ہو جاتے یہ اس زمانے کی بات ہے جب سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی تھی نہ ہی گھر گھر ٹی وی ڈیش انٹینا اور دوسرے ازرائے بلاک کا رواج تھا اس لیے گاؤں دیہات کا عام آدمی بڑی آسانی سے بے وکوف بن جاتا تھا مستان شاہ کے شاتر ذہن نے لوگوں کو مروب کرنے کے لیے عجیب و غریب قسم کے چھوچکے اجاد کر لیے تھے وہ انڈوں میں سے بالوں کے گچھے سنیاں اور مسور و ماش کی دال برامت کرتا اخروٹ اور بادام میں سے تعویز نکالتا اور اپنے پاس آنے والے پریشان حال لوگوں کو یہی تاثر دیتا کہ اس نے اپنے علم کے زور سے جادو ٹونے کا اثر زائل کر دیا لوگ بہ آسانی اس کی باتوں میں آ جاتے تھے در حقیقت وہ باداموں اخروٹ کو توڑ کر اس میں سے مغز کو علائدہ کر لیتا اس کام میں وہ بڑی احتیاط کا مظاہرہ کرتا اور اس کی کوشش ہوتی کہ بادام یا اخروٹ دو پیس میں ٹوٹے بادام وہ خود ساختہ تعویز دو حصوں کے درمیان رکھ کر انہیں گون سے جوڑ دیتا اسی طرح وہ مختلف انڈے بھی تیار کر لیتا تھا انڈے کے چھلکے میں کسی نوکدار چیز سے چھوٹا سا سراخ کرنے کے بعد اس سراخ کے راستے مختلف قسم کے بال اور سویاں یا دالیں انڈے کے اندر داخل کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہ تھا پھر وہ سرنج کی مدد سے اپنی مرزی کا رنگ بھی اس سراخ سے انڈے کے اندر انجیکٹ کر دیتا بعد اسا سراخ کو گون سے بند کر دیتا اور انڈے کو بوائل کر لیتا جس سے انڈے کے اندر پائی جانے والی زردی اور سفیدی سخت ہو کر جم جاتی ان تیار شدہ انڈوں پر وہ مختلف مکرو جانوروں کی شبی بنا لیتا اس کے بعد سارا ہاتھ کی صفائی کا کھیل تھا تیار شدہ انڈے پادام اور اخروٹ اس کے سامنے رکھی ہوئی سندوکچی کے ایک خفیہ خانے میں موجود ہوتے تھے وہ سائلوں کے لائے ہوئے انڈے یا بادام یا اخروٹ پر کلم کاری کرنے کے دوران میں اسے اپنے تیار کردہ انڈے یا بادام یا اخروٹ سے تبدیل کر دیتا اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے مستان شاہ نے اپنی بیل اگام شیطانی خواہشات کی تکمیل کے لیے بعض معصوم عورتوں اور لڑکیوں کو بھی ہوس کا نشانہ بنایا تھا پینوں اس کا ساتھویں شکار تھی پینوں سے پہلے بے عبرو ہونے والی لڑکیوں میں سے بعض نے صدای اعتجاج بلند کرنے کی کوشش کی تو خطرناک نتائش کی دھمکی دے کر ان کی زبانوں پر تالے ڈال دیے گئے ایک آدمی تو پیر صاحب کے کرشموں کے روپ کے سبب اعتجاج کیا کسی قسم کی مضامت بھی نہ کی اعتجاج تو کیا کسی قسم کی مضامت بھی نہ کی اور اس ظلم کو اپنی تقدیر سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی پینوں انچے لڑکیوں کے برعکس ثابت ہوئی تھی اس نے نہ صرف یہ کہ پیر صاحب کے مضامت کے خلاف اعتجاج بلند کیا بلکہ الٹا اسے سنگین نتائش کی دھمکی بھی دے ڈالی مجبوراں پیر صاحب نے پینوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا اس شیطانی کھیل میں کھنڈی اور اللہ رکھی کا کردار مستان شاہ کے ایجنٹو کاسا تھا وہ شکار گھرنے پر معمور تھے اللہ رکھی جانتی تھی کہ چودری رب نماز ہاتھ دھو کر پینوں کی پیچھے پڑا ہوا تھا اور اسے یہ بھی معلوم تھا کہ پینوں چودری کو سخت ناپسند کرتی تھی وہ کوئے سے دو روز پیشتر گھر کی لپائی کے لیے چھپڑ میں سے مٹی نکالنے گئی تو وہاں اس کی ملاقات اللہ رکھی سے ہو گئے اللہ رکھی نے مناسب موقع جان پینوں کی دکھتی رکھ پر انگلی رکھ دی اور اسے راہ دکھائی کہ وہ چھوٹے چودری سے پیچھا چھڑانے کے لیے پیر مستان شاہ سے جادو اثر والا تعویز لے لے ساتھ ہی اس نے پیر صاحب کی دھیروں تعریفیں بھی کر دی پینوں نے سوچنے کی مولت لی اور آخر کار اللہ رکھی کی تجویز پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئی وہ ہر صورت میں رب نواز سے جان چھڑانا چاہتی تھی اللہ رکھی نے مستان شاہ کو پہلے ہی باخبر کر دیا تھا جو مرات کی شام کو جب وہ وہاں پہنچیں تو دھمال اپنے اوروچ پر تھی اللہ رکھی پینوں کو بڑے حال میں لے جانے کے بجائے سیدھا مستان شاہ کے حجرے میں لے گئی اور پھر ابھی آئی کا کہہ کر وہاں سے کھسک گئی مستان شاہ نے پینوں کی بپتہ سننے کے بعد شرافت کا لبادہ اتار پھینکا اور اپنے ہتکنڈے پر اتر آیا پینوں اس کے عزائم کی تکمیل کے لیے ہرگز تیار نہیں تھی مزید بنا اس نے پیر صاحب کا پول کھولنے کی دھمکی بھی دے دی مستان شاہ نے کھیل بگڑتا دیکھا تو گلہ گھونٹ کر پینوں کا کام تمام کر دیا بعد ازہ حسب منشاہ لاش کی بے حرمتی کرتا رہا کل جب میں نے اللہ رکھی سے ملاقات کی تھی اور اس نے بتایا تھا کہ پینوں اس کے ساتھ تعویز لینے مستان شاہ کے پاس گئی تھی تو میں نے اللہ رکھی پر یہ بات واضح کر دی تھی کہ اس کے بیان کی تصدیق کے لیے میں پیر صاحب سے بھی ضرور ملوں گا مگر اس سے توقع نہیں تھی کہ میں اسی شام یہ قدم اٹھا لوں گا وہ اپنی دانست میں پیر صاحب کو میری متوقع آمد سے مطلع کرنے گئی تھی تاکہ وہ پینوں کے سسلے میں محتاط ہو جائے مگر اس کے وہاں پہنچتی پانسہ پلٹ گیا تھا میں نے مستان شاہ کی نشان دہی پر پینوں کی لاش برامت کر لی کام طور پر نہروں میں پانی کم ہو جاتا ہے بس نہر کے وسط میں پانی ایک لکیر کی مانند پہتا رہتا ہے جبکہ دونوں کنارے خاصے اندر تک خوشک رہتے ہیں میں نے پینوں کی لاش کو پوس موٹم کے لیے شہر کے اسپتال بجوار دیا اور تمام قانونی کاروائی مکمل کرنے کے بعد مستان شاہ کھنڈی اور الارکھی کے خلاف چالان تیار کر لیا تینوں نے اپنے جرائم کا اقبال کر لیا تھا لہٰذا کسی قسم کے ریمانڈ کی ضرورت نہیں تھی کیس اپنی جگہ بہت مضبوط تھا وہ تینوں کسی بھی صورت بچ نہیں سکتے تھے دوسرے روز یعنی سوموار کو میں نے چالان عدالت میں پیش کر دیا عدالت نے ابتدائی کاروائی کے بعد ان تینوں پر فرد جرم آئیت کر کے انہیں جیوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا عدالت میں وہ کہ زیادہ عرصہ نہیں چلا تھا اور جہاں تک مجھے یاد ہے تیسری یا چوتھی پیشی پر ہی انہیں سزا سنا دی گئی تھی مستان شاہ کو قتلیں امت کے جرم میں عمر قید اور تیس کوڑوں کی سزا ہوئی تھی جبکہ کھنڈی کو آنت جرم اور اخوائے جرم کے تحت پانچ سال قید بامشکت اور اللہ رکھی کو دو سال قید محض ہوئی تھی پروین اور فینوں کی تدفین کے ٹھیک ایک سال بعد اس کی قبر کے پہلو میں ایک اور قبر کا اضافہ ہو گیا یہ ساجد کی قبر تھی پینوں کو پیش آنے والے واقعے کے بعد سے ساجد جارپائی سے لگ گیا تھا ہر قسم کے علاج معالجے کے باوجود بھی وہ سنبل نہیں پایا تھا ڈاکٹروں نے سینے کی ٹی بی بتائی تھی اور اس موزی مرس نے آخر کار اس کی جان لے لی اور وہ اپنی محبوبہ کے پڑوس میں جا بسا حق مغفرت کرے عجب قسم کا عاشق تھا یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت جا رہے ہیں خوش رہیں شادو آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں اللہ حافظ اللہ نگے بان